بیگ ہیڈ لائنز اپریشن رد الفساد ام کی زمانت ہے اب تک ایک سو آٹھ دہشتگرد حلاق کیے جا چکے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفین کہا کالدم تنظیم کے کمانڈر احسان اللہ احسان نے خود کو سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا فوج کل بھوشن کے معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی مشال اور عبداللہ پر لگائے جانے والے الزام ثابت نہیں ہوئے آئی جی کے پی کی بریفنگ عبداللہ کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی اندزامیہ نے پہلے دباؤ ڈالا پھر انتقامی کاروائی میں نوٹفیکیشن جاری کیا خوشید شاہ نے مشال کو شہید قرار دے دیا ملک میں بجلی کی طلب سولہ ہزار تین سو میگا وارٹ پہدوار صرف دس ہزار ایک سو میگا وارٹ پن بجلی کی پیداوار صرف ایک ہزار چار سو میگا وارٹ رہ گئی تحریک انصاف نے غیر اعلانیہ لوٹ شیڈنگ اور گردشی کرزوں کے خلاف ملگیر تحریک چلانے کا فیصلہ کر لیا دنیا کا سب سے بڑا بم گرانے سے پہلے امریکہ نے اعتماد میں لیا تھا افغان صدر اشرف غنی کا دعویٰ کہتے ہیں حملے میں دائش کی سرنگوں کو نشانہ بنایا گیا جنگ جو تنظیم کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ترکی کے شہریوں نے ایک اور خوشی طیب اردوان کی جھولی میں ڈال دی ریفرینڈم میں 51 فیصد شہریوں نے آئینی اصلاحات کی حمایت میں بورٹ دیا سربراہ الیکٹورل بورڈ نے حکمران پارٹی کی جیت کی تصدیق کر دی مدہوں کے دلوں پر راج کرنے والے شہید افریدی کا مطالبہ مان لیا گیا بھوم بھوم کے لیے الویدائی تفریب کب اور کہاں ہوگی بورڈ حکام اور سٹار کرکیٹر دبائی کی ملاقات میں تیہ کریں گے اور بیگ سیون میں شامل ہے شیشے کی مان انصاف ٹی وی کے بارے میں نیجی کمپنی نے سمارٹ پون جیسی خصوصیات کا حامل ٹرانسپیرن ٹی وی مطارف کرا دیا نئی ایجاد ٹچ پین کی خوبیاں بھی سمیتے ہوئے ہیں جی ہاں بیگ ہیر لینز آپ نے جانی بڑھیں گے بیگ ون کی جانیب آپ کو بتائیں کہ آپریشن رد الفساد امن کی زمانت ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ انہوں نے کہا ہے کہ احسان اللہ احسان جو کہ تنظیم کالدن کے کمانڈر تھے انہوں نے خود آ کر گرفتاری دی ہے لیکن کلبوشن کا جو معاملہ ہے پہ اس پر ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے راول پنڈی میں میڈیا بریفنگ کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے آپریشن رد الفساد سمیت ملک بھر میں ہونے والے آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ فاتا، لوچستان اور خیبر پختوخواں میں پندرہ بڑے آپریشنز کیے گئے آپریشن رد الفساد میں ملک بھر سے چار ہزار پانچ سو دس مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ملک بھر میں چار ہزار تراسی غیر قانونی ہتھیار قبضے میں لیے گئے جبکہ ایک ہزار آٹھ سو انسٹھ غیر ریجسٹرڈ افغانیوں کو گرفتار کیا گیا میڈیا بریفنگ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ کل ادم جماعت الحرار کے کمانڈر احسان اللہ احسان نے دہشتگردی سے تنگ آ کر خود کو سیکیورٹی پورسز کے حوالے کیا کلبھوشن کے حوالے سے میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ کلبھوشن دہشتگرد تھا اور اس نے اعترافے جرم کیا فوج اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی ترجمان پاک فوج نے کہا کہ کوئی قوت ریاست کا مقابلہ نہیں کر سکتی آپریشن رد الفساد ایک ادارے کا کام نہیں ہر پاکستانی رد الفساد کا سپاہی ہے جہاں بہت بڑی اور انتہائی اہم پریس کانفرنس آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی ہے کیونکہ اس پریس کانفرنس کا اگر ذکر کیا جائے تو رد الفساد جو کہ خاص طور پر پیتر پہ دھماکوں کے نتیجے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب ایک ایسا فیصلہ کن اپریشن کیا جائے گا جس میں ان فسادیوں کا جڑ سے خاتمہ کر دیا جائے گا اور چونکہ اب اس کا فیز ون مکمل ہو گیا ہے تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی تمام تر کامیابیاں گنوائی ساتھی ساتھ یہ بریفنگ اس لیے بھی اہم تھی کیونکہ رد الفساد کے بارے میں مختلف چیمگویاں ہوتی تھی کہ رد الفساد کے اگراز و مقاصد کیا ہیں تو آج فوج کی جانب سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ رد الفساد کا بنیادی مقصد کیا ہے کتنا کامیاب یہ آپریشن ہے کتنا کامیاب یہ فیز ون کا آپریشن گیا ہے اس بارے میں بات کریں گے لیٹنین جنرل نعیم خالد لودی صاحب موجود ہیں بہت شکریہ جنرل صاحب آپ یہ فرمائیے گا رد الفساد کے بارے میں کم از کم ایک چیز پلیئر ہو گئی کہ رد الفساد ہے کیا اس کا مقصد کیا تھا اور اس کی جو ایکسیس ہے وہ کہاں تک ہے فرمائیے کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے پریس کو کیا آپ سمجھتے ہیں کتنا کامیاب رہا یہ فیز ون شکریہ میرا خیال ہے کہ آج کی بریفنگ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اگر آپ وزنڈی لائنز اور غوروں پر کرتے ہیں تو بہت باری چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں پہلی بات انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو پرانے والے آپریشنز ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ دیر پا ثابت ہوں اس کے لیے کیا گیا ہے یہ بڑی بات انہوں نے واضح کی جو میرا خیال ایک اچھی بات ہے ورنہ ناملی یہ ہوتا ہے کہ جو آپریشنز چل رہا ہوتا ہے اسی کے گن گائے جاتے ہیں اور پرانے آپریشنز سے لوگ بھول جاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا طریقہ ہے کہ پرانے لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کی بھی توقیر کی جائے اور بتایا جائے کہ اسی کو کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے لیکن ایک بات اگر آپ نے نوٹ کی ہو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ آپریشن ہے اس کے دو حصے ہیں ایک ہے کائنیٹک جس میں کہ خوج کا کام ہے یا لو انفورسمنٹ جو کرتے ہیں رینجز وائر اوٹ کا کام ہے اور ایک انہوں نے کہا نون کائنیٹک کہ وہ کام جو کہ اور شعبوں کے کرنے کے ہیں اور اسٹریوشنز کے کرنے کے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پوری مدد تو کریں گے اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اپنی جو ریکمنٹیشنز ہیں وہ بھی دیں گے دوسرے معاملات میں لیکن پھریں گے جنرل صاحب ابھی آپ نے کائنیٹک اور نون کائنیٹک کا ذکر کیا یہ دو فیزز یا دو مرحلے یا دو شعبے تو ہر آپریشن میں ہیں لائک اگر ہم کراچی آپریشن کی بات کریں تو ابھی تک کراچی آپریشن میں رینجز کے اختیارات کا معاملہ لٹک رہا ہے یعنی نون کائنیٹک جو دپارٹمنٹ ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کر رہے آپریشن ضربے ازت کے بات کریں اس میں بھی نیشنل ایکشنل پلان کے جو نکات ہنگ پر عمل درامد نہیں ہو رہا فوج اپنا کام یعنی کائنیٹک اپنا کام صحیح کر رہے ہیں نون کائنیٹک اپنا کام صحیح کر رہے ہیں نہیں صحیح کر رہے تو اس بارے میں یہ تو ہر آپریشن کے اندر یہ دو شعبے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا مرلہ بکول دیجی آئی اس پی آر کے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نون کائنیٹک نہیں کر دے نہیں یہ تو آپ کیا سننا چاہتے ہیں جب نیشن ایکشنل پلان پر صحیح عمل اب نیشن ایکشنل پلان کو نون لیگ ایکشنل پلان کون کہہ رہا ہے یا نیشنل ایکشنل پلان کو فیل ایکشنل پلان کون کہہ رہا ہے نون کائنیٹکی کہہ رہے ہیں نا یہ بارل جو بھی ہے جو ایک چیز جو سمجھ نہیں چاہیے نا میرے خیال آپ کے ناظرین کو بھی اور جتنے بھی لوگ انیلیسز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ فوج نے اپنا ابجیکٹیو بلکل کلیر کر کے آپ کو بتانی ہے ہم اپنا کام کریں گے اور دوسرے کے کام میں کوئی رکھنا نہیں ڈالیں گے صرف ان کو اڈوائز کریں گے اگر وہ کام کرتے ہیں کریں اگر وہ نہیں کرتے تو عوام جانے اور وہ جانے بلکل ٹھیک بہت شکریہ بہت شکریہ لیفٹینن جنرل ریٹارڈ نائم فالی لودی صاحب آپ کا اور ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ آخر میں جاتے جاتے بات کر دی کہ فوج نے ایک پیغام دیا ہے ہم اپنا کام کر رہی ہیں ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور اگر دوسرے شعبے یا جو آپ جیسے کہتے ہیں سیاست اپنا کام نہیں کرتی تو سیاست جانے عوام جانے لیکن کیا سیاست جانے اور عوام جانے کے چکر میں رہ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام منطقی انجام تک جا سکتا ہے کیونکہ اگر ٹوٹل اس نظام پر جیسے نون کائنیٹک نظام کہا جاتا ہے یا شعبہ کہا جاتا ہے اگر ان کی مرضی شامل نہ ہو یا ان کی طرف سے رکاوٹیں شامل نہ ہو یا رکاوٹیں ڈال دی جائیں تو کس طرح سے کائنیٹک شعبہ ترقی کر سکتا ہے یہی تو مین مقصد اور پرابلم چل رہا ہے اس وقت کہ تعاون نہیں کیا جا رہا خاص طور پر اس کی سب سے بڑی مثال کرنے کے لیے پوری پوری تیاری کر لی گئی ہے بہت بحث و مباسہ ہو رہت ہے بہت ڈسکشن ہو رہی ہے تو یہ اس وقت صورتحال جے ہے نیشنل ایکشن پلان ہو انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ ہو نیکٹا کا مسئلہ ہو یا پھر آپریشن ضربیاز جو ایک لفظ یوز کیا جاتا تھا سابق آرمی چیف راہیل شریف صاحب کی جانب سے کہ اس آپریشن کی راہ میں جو بھی آئے گا رون دیا جائے گا تو یہ ایک اس کی جانب سے یہ معاملہ ہے اچھا ہمارے ساتھ برگیڈیا ریٹائرٹ وزن پر صاحب موجود ہیں بہت شکریہ صاحب آپ یہ فرمائیے گا آپریشن رد الفساد یعنی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اب دیگر جتنے بھی آپریشن ہو رہے ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے رد الفساد کا آغاز ہوا ہے رد الفساد کتنی کامیابی کے ساتھ تکمیل کے پہلے محلے کو اس نے مکمل کیا ہے جی برگیڈی صاحب آبات سن پا رہے ہیں اچھا یہ فرمائیے گا آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بریفنگ دی گئی ہے اس بریفنگ میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپریشن رد الفساد کا مقصد تو بیان کر دیا گیا ہے کہ ہمارے باقی جو آپریشن چل رہے ہیں ان کی تکمیل ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہے کس حد تک کامیابی کے ساتھ پہلا مرحلہ مکمل ہوا پہلا مرحلہ جو مکمل ہوا ہے اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس کی ٹیٹیلز بھی جائے کہ ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں جو کور کی گئی ہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جو کور کی جانی ہیں اور بارہا آپ لوگوں کے توسط سے یہ چیز حاملے آ چکی ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو حوالے کیا جا چکا ہے کچھ چاندھ ہزار تین سو کے قریب افراد بنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ جو ویپنز کے اور اسلح کے جو کیشے دریافت ہوئے ہمیں پیشتے میں جو کل پس کھجاب سوسائیٹی کے اندر جو آپریشن ہوا ہے اور وہاں پہ جس طرح وہ اطلاع دریافت کیا گیا ہے تو آپ نے اسی کونٹیٹی کو دیکھا ہوگا یہ تمام چیزیں ردل خساب کا حصہ ہے کہ پاکتان میں جربیرز کی جب کلمی نیشن ہوئی تھی تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آپ کے انٹیریر لوکیشن میں آ کے رہنے شنوع ہو گئے تھے اور اس عمر کی ضرورت تھی کہ ان لوگوں کو یہاں سے اٹھا باہر پھیکھ جاتا اور وہ اسی وقت پاکتان میں جب پورے پاکستان میں ایک ہی ٹائی فریم ورک میں آپریشن کیا جاتا اب یہ آپریشن شروع ہے اس کے آگے ٹرنٹیکرز نکھیں گے برگیڈی صاحب آپریشن ضربی عزب ہے کراچی آپریشن ہیں کامبنگ آپریشن ہیں ان کے تحت بھی تو کئی ہزار گرفتاری عمل میں آئیں کیا ڈیفرنس ہے ہم اگر دیکھیں دیگر جو آپریشن کے تحت ہونے والی گرفتاریاں اور رد الفساد کے تحت ہونے والی گرفتاریوں میں ڈیفرنس تو دہشت گردی کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہی ہے کہ ایک کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایکٹیو دہشت گردی کے اندر انوال ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان دہشت گردوں کی بیگ بون ہوتی ہیں جو ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور جو ان کو سپورٹ کو وائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ضرورت سے سمجھ کی ضرورت سے چیز کی ہے کہ آپ دونوں دونوں قسم کی افتاد ہیں ان کو ایک ون ٹائم ایک ہی ٹائم میں تابع کریں ابھی پکڑ تو فائنلی یہ کومنٹ کر دیجئے گا کیونکہ کنسولڈیٹ کرنے کے لیے دیگر یعنی ماضی کے جو ابھی آپریشن جاری ہیں جو پہلے سے شروع ہوئے ہیں اس آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے کیا رکاوٹیں جو پہلے والے آپریشن فیز کر رہے ہیں وہی سیم رکاوٹیں اس آپریشن کو بھی لاحق یا اس آپریشن کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میں نے بارہ آقا ہے کہ آپ یہ آپریشن رکاوٹ کوئی اور نہیں ہے رکاوٹ صرف سوچ کی اور وہ سوچ کی رکاوٹ جو ہے وہ بہت حد تک لیڈرشپ کے اندر موجود ہے جو آپریشن کو کو پسیسیب نہیں کرتی کہ انہوں نے کس طرح چل لی کیونکہ پاکستان میں سب سے پہلے جو انٹلیجنس شیئرنگ ہے اور جو انٹلیجنس کلیکشن ہے ان سیویل اور ملٹی اداروں کے ساتھ ساتھ اُس کا نظام بہت موکسر بنانا جائیے تھا جس کے لیے آپ نے نیکسہ کو کنسیب کیا تھا لیکن آج تک آپ نے اس کو فنڈ الارٹ نہیں اُس سے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ایک نورین نغاری کا کیس سامنے آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ جوانوں کو جو ہے وہ جوانوں کو بہت شکریہ برگیڈیا ریٹارڈ غزنفر علی صاحب ہمارے صاحب موجود تھے اور اپنا پوائنٹ آف یو دے رہے تھے انتہائی اہم پریس کانفرنس تھی اور اس اہم ترین پریس کانفرنس میں باہد ایک ہی بات بار بار سامنے آ رہی ہے کہ فوج کی جانب سے جو کام ہونا چاہیے وہ ہو رہا ہے لیکن جب ایک دہشتگردی کے خلاف جنگ جاری ہوتی ہے تو اس میں پوری قوم تمام اداروں کو ایک ہونا پڑتا ہے کیونکہ جب آپریشن کی راہ میں خود انسٹیوشنز کی جانب سے کہا جائے سیاستدانوں کی جانب سے کہا جائے تو یقیناً اس کا لامحالہ جو فائدہ ہوتا ہے وہ دہشتگردوں کو جاتا ہے بہرحال ہم بیسٹ اف لک کہیں گے کہ یہ ہمارا آپریشن ہے یہ ہمارے مفات کا آپریشن ہے یہ ریاست کے لیے امن کا آپریشن ہے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے یقیناً یہ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اور اس میں عوام سے لے کر سیاستدانوں سے لے کر تمام اداروں تک فوج تو اپنا کام کر رہے ہیں تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں ان مسائل اور مسائل سے نہ گزریں جن سے ہم گزر رہے ہیں بگ ٹو میں آپ کو بتائیں کہ مردان کی بات کریں گے مشال کے قتل کے حوالے سے عبداللہ جو اس کا دوستہ مشال کا ان دونوں کے خلاف کوئی الزامات ثابت نہیں ہو سکے ہیں لیکن ان کی تحقیقات ابھی بھی جاری ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے پہلے دباؤ ڈالا پھر یہ انتقامی کارروائی شروع ہوئی اور مشال کو قتل کیا گیا پشافر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے آئیچی خبر پختونخواہ کا کہنا تھا کہ یونیورسٹی انتظامیہ اور چند اپنات نے مشال خان پر سوشل میڈیا پر نازیبہ الفاظ ادا کرنے کا الزام آئد کیا تھا جس پر کارروائی کے لیے ٹیم کو تشکیل دے کر اسے یونیورسٹی روانہ کر دیا گیا تاہم تفتیش سے کچھ دیر پہلے ہی مشال خان کو قتل کر دیا گیا اور اسے صفائی کا بھی موقع نہیں ملا آئیچی خبر پختونخواہ کا کہنا تھا کہ تفتیش کے دوران مردان یونیورسٹی میں گستاہی کے کوئی شواہد نہیں ملے جبکہ مشال خان کے قتل سے قابل بھی سوشل میڈیا پر کوئی بھی متنازع مواد موجود نہیں تھا مشال خان کے دوست عبداللہ کا کہنا ہے کہ مشال خان پر الزام لگانے کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ نے پہلے دباؤ ڈالا پھر انتقامی کارروائی میں نوٹفیکیشن جاری کیا گیا انتظامیہ کے نوٹفیکیشن نے طلبا کو ہوسٹل کی جانب بڑھنے پر اکسایا خرشید احمد شاہ نے قومی سیملی جلاس میں اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ مشال خان اس ملک کا بچہ تھا اس کو مذہب کے نام پر مار دیا گیا وہ شہید ہے حکومت کو مشال خان کے حوالے سے ایوان میں قرار داد لانی چاہیے یہاں یہ ایک حساس ترین معاملہ ہے لیکن ابھی اس کی گتھی سلشنے کا نام نہیں لے رہی ابھی اگر مشال کے قصے کو یا اس کیس کو دیکھا جائے تو بظاہر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ ایک کیس ہے جو آگے بڑھ رہا ہے اب یہ توہین کی یہ توہین نہیں کی اس سے ہٹ کر ایک پوسٹ فیس بک پر شیئر کی گئی اور وہ پوسٹ جو شیئر کی گئی وہ مقتول مشال کی ڈیتھ کے سات آٹھ گھنٹوں کے بعد شیئر کی گئی اب اس سے ایک بات تو اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سازش ہے ایک بہت کوئی گیم پلین ہے اور اس کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے اور یقیناً ایک بندہ جس کو الزام کے تحت جس الزام کے تحت مار دیا گیا ہے اس کے باوجود اسی کے فیس بک اکاؤنٹ کو استعمال یعنی سات آٹھ گھنٹے کے بعد ایک پوسٹ شیئر ہو جانا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی پیچھے بیٹھا استعمال کر رہا ہے اور مقصد کیا ہے اس کا دانستہ مقصد یہ ہے اس ملون کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو مشال کے حامی ہیں یا جو ایک خاص لبرل طبقہ ہے یا جو ایک ملہت سوچ کو پرموٹ کرنے والے ہیں ایک تو ان کے حق میں بات چلی جائے اور دوسری بات جو گستاک بلوگرز ہیں ان کو اس کا فائدہ ہو یقیناً اس کا شک کی بنیاد پر انہیں فائدہ دینا مقصود تھا اس لیے یہ کیس اتنا آسان یا اتنا سیدھا نہیں جتنا نظر آ رہا ہے اب ایک دوسری بات سمجھنے کی ہے سب سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے بہت سارے اس وقت رائٹ ناؤ لوگ ہیں جو کہ مختلف جگہوں پر برستے ہیں جو کہ بہت زیادہ لبرل لفظ استعمال کر لیتے ہیں اپنی سوچ رکھتے ہیں اپنے اس کا اظہار کرتے ہیں اور اس خاص کیس میں مشال کے اگر بات کرے تو مشال کی سوچ بھی اپنے بڑے مصدقہ ذرائع سے ہم بات کر رہے ہیں ایک لبرل سوچ تھی اور اس میں اکثر اور بیش طرف اس کے اپنے فیلوز کے ساتھ یہ بحث رہتی تھی اور اس بحث کی وجہ سے وہ اکثر ناپسندیدگی کی نگاہ سے اپنے فیلوز دیکھا جاتا تھا بہرحال یہ اس کی سوچ تھی لیکن یہ اس نے پوسٹ کی اس لیول تک وہ گیا یا نہیں گیا اس کا اندازہ آپ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ ایک انتہائی سوچی سمجھے منصوبے کے تحت باقاعدہ مشال کا انتخاب کیا گیا جس شخص نے اس کا انتخاب کیا جس معلوم نے اس کا انتخاب کیا اس بات سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس سے معلوم تھا کہ یہ اس معاملے میں یا ایک دین سے بیزاری کے معاملے میں یا اپنی سوچ کے معاملے میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور یہی اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا جو لوگ پہلے سے اس سے بیزار تھے اس کے بارے میں خاصی پوسٹ شیئر ہونا شروع ہوئی اور جب پوسٹ اس طرح شیئر ہونا شروع ہوئی تو لوگوں کے اندر جذبات بڑھے اور جو پہلے سے ہی مشال سے بیزار لوگ تھے انہوں نے بلا تحقیق کیے اس پر یلغار کر دی اور جو یلغار کی وہ پوری قوم نے اپنی ٹیلیویزن سکرین پر دیکھی ہے لیکن یہاں بہت امپورٹنٹ بات بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے جو ابھی تک کی انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں ان انویسٹیگیشنز کے تحت کچھ اہم باتیں سامنے آئی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو پرسنل موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے اس پرسنل موبائل اور لیپ ٹاپ میں ایسی کوئی چیز برامت نہیں ہوئی جس الزام کی بنیاد پر اسے قتل کیا گیا دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مشال خان کے ذاتی فیس بک اکاؤنٹ اور اس کے زیرے انتظام چلنے والے وائس فار وائس لس کے نامی اکاؤنٹ اس کی بقائدہ ہم نے چھانبین کی ہے اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ مشال کی ہلاکت کے بعد یہ فیس بک اکاؤنٹ یوز ہو رہا ہے ہوتا رہا ہے یہ کون یوز کر رہا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے ساتھی ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ مشال کی موت سے پہلے اس کے فیس بک اکاؤنٹ میں فرنڈ ریکویسٹ کی آپشن موجود تھی لیکن اس کی موت کے بعد اس کی فیس بک پر فرنڈ ریکویسٹ کی آپشن موجود نہیں اور دوسری بڑی بات اس کی خاص طور پر جو فیس بک اکاؤنٹ جہاں اس کا نام لکھا ہوتا ہے اس نام میں اس نے اپنا دیو ہیومنسٹ درج کیا گیا تو اس کا بلکو نیچے بریکٹ میں لیکن اس کی موت کے بعد اس کی وہ ہیومنسٹ بھی غائب ہو گیا تھا اب یہ اس کی موت کے بعد کس نے ڈیلیٹ کیے اب دوہزار سولہ دسمبر غالباً دوہزار سولہ میں اس نے ایک پوسٹ بھی شیئر کی جس میں اس نے کہا کہ اس کا کوئی فیس بک اکاؤنٹ جالی بنا لیا گیا ہے لیکن اس طرح کے ساتھ ساتھ ایک لڑکی کا جالی اب فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو بات چیت کے ذریعے اس سے بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے اس سے بلیک مل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن اس سے پہلے جو پوسٹ شیئر ہوئیں ان تمام کی تمام پوسٹوں کا جو تعلق ہے تقریباً سال یا دو سال پہلے سے اور یہ والا جو اس نے اپنی ایک پوسٹ شیئر کی جس میں اس نے کہا کہ جالی فیس بک اکاؤنٹ اس کے نام کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے اس کے بارے میں صرف آپ کو ایک بات ہم یہ بتا دیں کہ وہ تقریباً پانچ ماہ پہلے کہتا ہے لیکن یہ اب سائبر کرائم ونگ کا بہت بڑا کا اسمہ ہاتھ ہوگا کمال ہوگا کہ وہ اس کی تحقیقات کیا کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں کہ اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اب ہم مسلمان ہیں اب یقیناً اسلام کے جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے اے ایمان والو اگر فاسق کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس بات کی خوب تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دو ایک دوسرے کو نقصان نہ کر دو اب کیا تحقیق کی گئی اب دوسرا اور لاسٹ پونٹ جو اپنی ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس میں خاص طور پر آپ لوگ بجائے اس کے ایک انتظار کریں کہ سائبر ٹرائم ونگ بنیں بجائے اس بات کا انتظار کریں کہ آپ کسی ایسی آپشن کریں جس میں فلٹر لگ جائے یا کوئی ایسی کام ہو جس میں خود سے خود طریقہ کار بہتر کر لیا جائے اس چیز کا انتظار نہ کریں پاکستان میں تقریباً دو کروڑ سے زائد فیس بک یوزر ہیں آپ کسی کا فیس بک اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں کوئی آپ کے نام سے آپ کا جیلی فیس بک اکاؤنٹ بنا کر آپ کا نام استعمال کر سکتا ہے یہ ایک شیطانی چرخہ بن گیا ہے اور خاص بات آپ یہ دیکھئے گا اس خاص بحث کے بعد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس مشال کے حق میں کچھ ایسی باتیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں دل میں جذبات میں جو کہ توہین کے زمرے میں آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ ایک دشمن کی سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک بحث میں الجھانے کے لیے آپ کو یہ کام کیا جا رہا ہے دین کے قریب ہو جائیے اور فیس بک کو ایک ایسے انداز میں استعمال کیجئے جس میں آپ کا فائدہ ہو اور اگر آپ کے نقصان میں آ رہا ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے احتیاط کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے اور اس پر حکومت کو بے خرص انجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت سارے ایسے جالی اکاؤنٹ ہیں جو کہ بنائے گئے ہیں کوئی بھی جالی اکاؤنٹ بنا سکتا ہے اس کی ایتھانٹی سٹی کیا ہے اس بارے میں اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹ نو جو موجودہ صورتحال بن گئی ہے اس میں ہم سب انڈر تھریٹ ہیں کیونکہ ہم ریاکشن پر بلیو کرتے ہیں ہم ریاکٹیو ہیں پرو ایکٹیو نہیں ہیں ہمیں پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے جو آپ ایکٹری کی جانب بڑھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں مجھ جائیے رہیے بک سیون کے ساتھ